عظم شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ لائف کٹ کر رہے ہیں آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں دوہزار تئیس چوبیس کیابنٹ کے سامنے پیش کرنا اور کیابنٹ کی منظوری کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کرنا ہے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں ایک تو میرے پاس ایک ہی ایڈوائزر کی سیٹ خالی تھی وہ میں جناب روحیل ازگر شیخ صاحب کو بنایا ہے میں آپ کو اپنی طرف سے اور کابینہ کے ممبران کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان جو باقی وقت ہے اس میں آپ پوری محنت سے اپنی اس پوزیشن کی ذمہ داری نبھائیں گے آپ نے دیکھا کل وزیر خزانہ نے جو ہماری ایکانومی کے صورتحال اس کے اوپر ایک بڑی برپور پریس کانفرنس کی اور یہ بات کوئی دھکی چپی نہیں کہ پچھلے چودہ مہینے سے جب سے ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی سب سے پہلا جو ہمارا امتحان تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر ڈفائی کیا گیا پچھلی حکومت نے اور اپنے ہی معایدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دی پھر بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاملات تیہ کیے اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائیمٹ چینج کے حوالے سے وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا اس کے باوجود بھی کہ کامینہ کے متعلقہ ممبرز نے گنرات کوشش کی بھالی کے لیے ریہبلیٹیشن کے لیے ریلیف کے لیے انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے ارب روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرش کیے وفاق نے تقریباً ایک سو ارب روپے خرش کیا بیرونی ممالک سے امداد آئی دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً تیس ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا تیس ارب ڈالر کا پھر اس کے بعد جو دنیا میں کسات بزاری تھی خاص طور پر یوکرین کے جو ایک چل رہا ہے سٹرگل اگریشن اور کرائسس اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں کمورٹیز کی قیمتیں بڑی جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو بے پناہ ارب ڈالر زائد دینے پڑے چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں چاہے وہ خاد ہے چاہے وہ گندم ہے کاؤٹن ہے ہر لحاظ سے پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ آئیم ایف کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور آئیم ایف کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منوان نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم جو پرائر ایکشنز ہوئے ہیں ان کو ہم نے اس کو پر عمل درامت کیا ہے لیکن ابھی تک جو سٹاف لیول ایگرمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا بہرال امید کی آنی چاہیے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اسی ماہ آئیم ایف کا نائنٹھ ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی آئیم ایف کے میری آئیم ایف کی ایم ڈی سے کوئی ایک گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور گفتگو کے نتیجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمیٹ پرنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم ایک دو اور انہوں نے مجھے کہے تھے ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے انہوں نے مہربانی کی وربل کمیٹ پرنٹ دی جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیا ہے لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس رکاوٹ بن جائے ان تمام جو میں نے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ امریکہ ہے ہر جگہ مہنگائی ہے لیکن ان کی جو ایکانومیز ہیں ان میں اتنی سکت ہے کہ وہ اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باگ دور سمالی تو ہماری ایکانومی کا پشلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا اور اس ایک سال میں چودہ مہینوں میں جو مشکلات ہم پر آ پڑی وہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں اس دوران ہمارے دلینہ دوست اور بہت باعتماد دوست چین نے ہماری بھرپور مدد کی فنینشل سپورٹ دی ہمیں اور یہ پچھلے دو تین ماہ میں چینی حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ انتہائی مددگار ثابت ہوئی اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا اور آئیم ایف کے عواجے سے ہمارے برادر ممالک سعودی اریبیا اور یو ای نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہماری اس میں جو آئیم ایف کی شرائط تھی ایڈیشنل یعنی جو گیپ تھا ان کے مطابق اس میں تین ارب ڈالر دو سعودی اریبیا اور ایک یو ای نے یہ تین ارب ڈالر کی ہماری بہت اس آڑے وقت میں بہت ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے جس کہ ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں یہ ہے صورتحال جو میں نے بڑے اقتصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے آج بجٹ پیش ہونا ہے اور اب چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے غریب آدمی کا بے پناہ اس کے پر بوش ڈالا ہے جو ہماری اقتصادی ترقی جس افتار پہ ہونی چاہیی تھی جن چیلنجز کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو گئی یہ ایک اللہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت پچھلے مہینوں میں بڑی بہتری آئی اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو کر آلموسٹ ان دس مہینوں میں کرنٹ ڈیفیسٹ میں دس بلن کمی آئی اور اس سے یہ سکڑ کر تین پوائنٹ تھری بلن ڈالر پہ رہ گیا یہ بہت بڑی ایک پوزیٹیف ہے مگر دوسری طرف جو فورن ایکشینج کے ہمارے جو وسائل ہیں وہ بڑے ان کے پر بہت بوجھ ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری جو امپورٹ جو ریجیم ہے وہ اس میں پریارٹی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیوٹی ہے اس میں ظاہر ہے کمی آئی ہے تو یہ سارے جو میں نے آپ کو چیلنجز بیان کی ہیں اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے اور یہ بجٹ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میں نے اپنے آنویول میمبرز کی معاورت میں ان کے مشاورت کے ساتھ وزیر خزانہ ان کے ٹیم کے ساتھ اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کاروباری حضرات ذریعی فیل سے جن کا تعلق ہے ایٹی سے جن کا تعلق ہے ایکسپورٹرز ہم نے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کئی ان کے ساتھ میٹنگ سکین اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو جو ہماری جو ذریعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوست اقدامات اٹھائیں صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور یقیناً کسان اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی لیکن کیا ہم پہتر سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مدات میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے دگنی سے بڑھ چکی ہے کیا ہم اس میں کوئی پیشرفت کی تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیشرفت نہیں کی چاہے اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری اور پر ہماری جو سائنٹیفک کرسرچ اینڈ سون سو فوت تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انورسٹ کریں گے اور دہی علاقوں میں جو کشبے ہیں وہاں پر یعنی ذریعی اجناس پر مبنی ہم ویلو ایڈٹ چینج وہاں پر قائم کریں گے اگر آپ کا عام جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو سٹورج کا انتظام ہو مشینری ہو اس کو ویلو ایڈٹ میں بدلنے کے لیے عام کا اچار بنائیں عام کے جوس بنائیں انڈ سون سو فوت اسی طرح باقی فروٹ سبزیاں تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس وہاں پر آج نوجوان جو ایف اے بی اے کر گیا ہے اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کارٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ شہر آنا چاہتا ہے اس کو اگر ہم اپوشورنٹیز وہاں مویا کریں گے وہاں پر یہ وسائل دیں گے تو وہاں پر رہے گا اپنے گھر کی خدمت کرے گا ماں باپ کی بزنس چلائے گا اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطرخہ کمی آئے گی میں تفصیل بن جا رہا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے وہ فنانس منسل آپ کو بتائیں گے اسی طریقے سے آئیٹی کے شعبوں میں ایکسپورٹس میں اس میں ہمارے منسل آئیٹی ہیں اور دوسرے منسل آئیٹی ہیں دوسرے جو ہمارے منسلز ہیں انہوں نے سب نے بڑی اس میں معافیت کی ہے پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں بطور افضائی کرنے چاہتا ہوں یہ ہے وہ جسے کہ ہم ایکانومی کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہ بات میری بات یہ تیہ ہے یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں دنیا میں جو معشد کا پیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحقام کے ساتھ اگر ملک کسی بھی ملک میں چاہے وہ پاکستان ہوں کسی بھی ملک اگر سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو وہاں پر معشد ترقی تو دور کی بات تباہ ہو جائے گی آپ ستر کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پورٹسٹ ہوئے دیکھ لیجئے کہ ان کی ایکانومیوں کا ان کی جنازہ نکل گیا اس طرح کی دنیا میں کئی اثر حاضر کی مثالیں موجود ہیں تو پاکستان میں پچھلے ایک سوا ایک سال سے جو یہاں پر پولٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے اس کے لیے جو بیانیاں اختیار کیا گیا اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی ایک تفان آیا ایک سیاسی حلچل نہیں بلکہ ایک تفان آیا تفان جس نے کہ معاش کے پیئے کو جام کر دیا فارن ڈائریکٹر انویسمنٹ وہ آل مست ختم ہو گئی ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے اور جو سندوں کے چمنیوں سے دھوا نکلنا بند ہو گیا تو یہ وہ سب سے بڑا الامنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استعقام کے بغیر آپ اربوں کربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا اس لیے سیاسی استعقام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں سٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استعقام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا آخری بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی جس نے میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بچارہ پس گیا ہے اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطرخواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساد حالات ہیں یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنے اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پار لے اور ان کی جو بنیادی ذوریات کو وہ پورا کر لے اس طرح پینچنرز ہیں ان کی پینچن میں ورڈائیٹ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینچنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں تو اس لیے پینچنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیچ ہوں گے آپ نے رائے دینی ہیں اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھئے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل دس سالوں میں یہ سب سے بڑی گندم کی اور اسی طرح کارٹن میں جو کارٹن کی قیمت انانچ کی گئی کارٹن کا جو ایریا ہے اس میں خاتر خواہ اضافہ ہوا جس میں کارٹن کی بجائی کی گئی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ اس مد میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں کہیں جو ہمیں ہمیں گیس کا نیا کانٹریکٹ مل جائے جس سے کہ اس وقت جو گیس جن کیمتوں پر خریدی گئی تھی ماضی میں اگر ان کم قیمتوں پر کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو ایورج جو ہے اور قیمت کم ہو جائے گی اور اس سے ملک کے اندر اقتصادی پیہ تیزی سے چلے گا بجلی کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں آپ کو آپ جانتے ہیں آج اس کے لیے وقت نہیں آپ نے پیچھے پرزنٹیشن بھی لی تھی میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں وزیراعظم شہبا شریف وفاقی قابینہ کے جلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مہنگائی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے دنیا کی امیر ملکوں کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آوام کو ریلیف دے سکیں آج کے جلاس کا ایجنڈا بجٹ ہے بدقسمتی سے گزشتہ حکومت نے پاکستان کی مششت کو تباہ کیا ہے وزیراعظم شہبا شریف وفاقی قابینہ کے جلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو مششت تباہ ہو جائے گی برادر ملک سعودی عرب اور یو اے ای نے بھی آئی ایم ایف معاہدے کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے دنیا میں مششت کا پہیہ سیاسی استحکام کے ساتھ چلتا ہے سلاب متاثرین کے لیے وفاقی حکومت نے سو عرب روپے خرچ کیے ہیں یہ کہنا تھا وزیراعظم شہبا شریف کا ان کی جانب سے مزید کہا گیا روس یوکرین جنگ کے اثرات ملکی مششت پر پڑے ہیں اس وقت مہنگائی نے غریب پر بے پناہ بوجھ ڈال دیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا کیا ہے وزیراعظم شہبا شریف وفاقی قابینہ کے اجلاس میں اظہارے خیال کر رہے تھے ان کے جانب سے کہا گیا کہ ملکی مششت کو سنبھالنے کے لیے چین نے بہت مدد کی ہے جبکہ سعودی عرب نے دو اور یو ای نے ایک عرب ڈالر کی مدد کی ہے ان کے جانب سے مزید کہا گیا کہ پی ٹی اے حکومت نے ملکی مششت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے وزیراعظم شہبا شریف وفاقی قابینہ کے اجلاس میں اظہارے خیال کر رہے تھے ان کے جانب سے کہا گیا کہ عوام کی مشکلات کا حساس ہے سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو مششت تباہ ہو جائے گی ذرعی جناس پر ببنی ویلیو ایڈٹ تبدیلیاں لائیں گے دنیا میں مششت کا پہیہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے یہ کہنا تھا وزیراعظم شہبا شریف کا وزیراعظم شہبا شریف کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سلاح متاثرین کے لیے وفاقی حکومت نے سو ارب روپے خرچ کیے ہیں روس یوکرین جنگ کی اثرات ملکی معیشت پر پڑے ہیں دنیا میں معیشت کا پہیہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہوتا ہے سیاسی استحکام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وزیراعظم شہبا شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہارے خیال کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا ہے گزشتہ سوا سال ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوا